ویلکم دوستو میرا نام ہے راجو کٹوال اور آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ایلرز دوستو جاکٹ کا دیکھ لیں ڈیزائن اس ڈیزائن میں یہ جاکٹ کی سلائی کریں گے تو اس کی کٹنگ کے لیے یہ میزرمنٹ دیکھیں پہلے چھتیس انچ چونتیس اور ساڑھے سنتیس یہ اس کا بوڈی کا میزرمنٹ اور یہ لیندھ ہے ساڑھے چوبیس انچ اور ستر انچ تیرہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں اس کی کٹنگ کے لیے نشان لگائیں گے سب سے پہلے اوپر سے کپٹے کو سیدھا کریں گے اس طرح سے اس کے بعد اپنے لیندھ کا نشان لگائیں گے جو لیندھ ہے ساڑھے چوبیس اس سے ایک انچ ایکسٹرہ پچیس انچ ساڑھے پچیس پہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کی سٹیچنگ بہت جلد آپ کو دے دوں گا ویڈیو مل جائے گا سٹیچنگ کا آپ دیکھ سکتے ہو جو جو تھمنیل میں دکھایا گیا ہے ڈیزائن اس ڈیزائن میں اس کی سلائی کریں گے چوتھے اس سے کنو بنتا ہے اور اپنے پونے نو اس کا رکھا ہے کی کندی لمبی نہ ہو اس کے بعد ساڑھے چودہ پہ نشان لگایا ہے ایک جو ویسٹ کا لگایا ہے یہ دونوں نشان سیدھے کر لینے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو دس منٹ کے ویڈیو میں آپ کو جاگٹ کی گٹنگ ایک دم اچھے سے بتائی جا رہی ہے دوستو ڈبل پریسٹ ہے تو اس لیے ڈیڑھ انچ آگے نکال رہے ہیں دوستو اس کے بٹن جو ہوں گے وہ تین انچ کی دوری پر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے اسے سیدھا کر لیں ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دیں چھتیس چوتھے اسے کا نشان اس کے بعد سوہ دو انچہ آگے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ چونتیس ہے ساڑھے آٹھ اور سوہ دو آگے یہاں پہ ساڑھے سنتیس ہے ساڑھے نو سے ایک سوٹ کم اور سوہ دو آگے ڈیڑھ انچ اس سائیڈ سے اٹھائیں گے دوستو یہاں پہ چار انچ پہ لگائیں گے نشان ڈبل پرسٹ ہے اس لیے نہیں تو ٹائ انچ پہ لگاتے یہاں پہ تین انچ اس طرح یہاں پہ دوستو گڑے کا نشان سینے کا بارما حصہ تین انچ بنا اور اس کے بعد ایک انچ اور اوپر اوپر بھی چار انچ پہ نشان لگائیں گے اور تیرہ ہے سترہ انچ تو سترہ پہ نشان لگا دیا ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے نشان لگائیں گے اب دیکھئے اس طرح سے ان کو سیدھا کریں اس طرح شیف فٹی سے ان کو اس طرح کی شیف دے لیں دیکھئے فٹی اس طرح لگانی ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو اب اس طرح فٹی کو لگائیں ایسے یہ دیکھئے فرنٹ کی جو شیپ ہے گھول ہے گھول ہے گھلا اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ لیجی آپ اچھے سے یہاں پہ ایک بٹن آ جائے گا یہاں پہ دوسرا بٹن آ جائے گا یہاں پہ تیسرا بٹن اس کے چھے بٹن ہوں گے سامنے میں تین بٹن اور ڈیول پریسٹ کے لیے تین بٹن ہوں گے یہ اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر لیں ٹھیک ہے دوستو اوپر سامنے سے ڈیڑھ انچ نیچے گرائیں گے اس طرح اور اس کے بار شیف فٹی سے اس طرح شیف میں نشان لگا دیں دوستو اس طرح کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح کٹ لیں اسے اب دیکھئے دوستو یہاں پہ ہلکا سا اس طرح نم میں کٹنگ کرنا ہے جو کی اچھے سے شیف میں بیٹھ جائے بات میں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک کر دیں چینل کو سکرائب کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور اس کی جڑائی میں کوئی دکت آئے تو بھی ہم سے پوچھ سکتے ہو یہ دوستو جو بوڈی رہے گی میزرمنٹ سے یہ ٹھائی انچ لنجھ رہے گی جاکٹ بوڈی پہ ایک دم بڑیا فیڈنگ آئے گی اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے دوستو اب دیکھئے دوستو اس کی بیک کیسے کٹیں گے پہلے کمر کے نشان سے دو انچ پوکٹ نیچے لگائیں گے یہ چیز کا مارکہ سیدھا کر لیتے ہیں اپنے اگر دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک جرور کریں یہاں سے ساڑھے تین اور سبا پانچ کا پوکٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح نشان لگا کے شوڑ دیں گے اب دیکھئے دوستو بیک کس طرح کاٹیں گے اس کی یہاں پہ دوستو دیکھئے آپ فرنٹ میں تھوڑا شیپ کر لیں جو اپنے ڈیزائن بنانا ہے اس کے لیے ہلکا سا اس طرح ہے اندر کو لگ بگ ٹیٹ دوستو اس کے لیے کاٹ دیجئے اس طرح ہے اب بیک کاٹیں گے اس طرح سے کمار کے کپڑے گھولٹا بشا لیجئے اب دیکھئے کون کون سے نشان اٹھانے اس میں سے ٹھیک دوستو یہاں پہ نشان لگایا لگ بگ ایک ڈیڈ انج اوپر کپڑے کو اکسٹر شوڑ کے جن نشان سیدھے کر لینے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جوڑائی ہوگی تو جوڑائی والا نشان بھی اٹھا لیا اس طرح اب ان کو سیدھا کریں گے ٹھیک دوستو اس طرح سے سیدھا کر لیں دوستو اس کی سٹچنگ کا ویڈیو بہت جلدی مل جائے گا آپ کو تو آپ چینل پہ جڑے رہے ہیں چینل کو سکرائب کر لیں اور کنٹی بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے یہاں پہ دوستو دو انچ کنی سمیت لگا رہے ہیں ٹانکا اور ٹانکا کیا نشان یہاں پہ بھی دو انچ یہاں پہ سوہ انچ اوپر کنی کٹ جائے گی اس کے بعد پون انچ بچ جائے گا اس لیے اوپر سے یہاں پہ تین انچ اور پون انچ اس لیے اٹھا دیا اس طرح تین انچ اس لیے نشان لگایا تھا آپ نے کہ سینے کا بارما حصہ لگاتے ہیں گلے کے لیے دیکھیں دوستو اس طرح شیپ کرنی ہے بیک میں ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے شیپ کر لینی ہے اس طرح تھوڑا سا نیچے گرائیں گلے کو تاکہ بیک میں اٹھے نیا یہاں پہ نو انچ اور ایک انچ ایکسٹرہ سینے کا چوتھا حصہ اور ایک انچ ایکسٹرہ کمر کا چوتھا حصہ اور ایک انچ ایکسٹرہ لپ میں بھی سیم بھنڈا ساڑھے نو سے ایک سوٹ کم اور ایک انچ آگے اس طرح سے یہ نشان لگ جائیں گے اب دوستو ایکسٹرہ کپڑا نیچے اس لیے چھوڑتے ہیں جو موڑا جائے اس لیے جتنا آپ کے پاس کپڑا ہو اس ہی صاف سے چھوڑ سکتے ہیں نیچے ٹھیک ہے دوستو اگر دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو سکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اس طرح سے مل کریں لیں اس کو اس طرح سے اس کو ڈاؤن کر دیں اس طرح شیپ دیکھیں اس کی بیک کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہلکا راؤنڈ جو دیکھیں اس طرح فٹی لگانی ہے بیک میں دوستو چاہے تو آپ بیک پہلے بھی کٹ سکتے ہو بڑ دوستو میرا کیا ہوتا ہے جو جاکٹ کی لیندھ ہوتی ہے وہ وہ فکس میں نہیں جاتی ہے اس لیے دوستو کچھ لوگ جاکٹ کی لیندھ منتے ہیں الگ طریقے سے میزرمنٹ لینے کا طریقہ ان کا الگ ہوتا ہے جیسے کہ وہ لیندھ پوری کمپلیٹ نہیں منتے اس کو دو انچ ڈائی انچ لمبا کرتے ہیں جاکٹ کو اور بیک پہلے کارتے ہیں اس لیے دوستو اس میں یہ اس سائیڈ میں ایکسٹر شوڑتے ہیں فرنٹ میں میں نے ایکسٹر شوڑ تھا ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے دوستو جاکٹ کٹ گئی ہے جاکٹ کی سٹیچنگ آپ کو بہت جلدی مل جائے گی جو ڈیزائن تھم نیل میں اور جو سٹارڈنگ میں دکھایا گیا ہے اس طرح کا ڈیزائن ڈیزائن بناوں گا اب دیکھئے یہاں پہ جڑائی کرنی ہے اس کی تو پہلے سے نشان اٹھا کے شوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے دھنے بات دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سکرائب کریں اور ایک انٹی دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تنہاواد دوستو